نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سوگت ہے دوستو آج کی خبر کہیں نہ کہیں دل توڑتی ہے اور دل اس لیے توڑتی ہے کیونکہ آج صبح صبح جب ہم نے دیکھا کہ دیش کی چیمپئن بیٹیاں اپنے گھر میں اپنی دیوار سے ان بیش قیمتی میڈلز کو اتار رہی ہیں جو انہوں نے اولمپک میں جیتا ایشن گیمز میں جیتا اور ان میڈلز کو وہ ایک بیگ میں رکھ رہی ہیں اور ان میڈلز کو وہ پہانا چاہتی ہیں حریدوار میں گنگا میں جا کر پرواہد کرنا چاہتی ہیں کیونکہ پچھلے تین مہینوں میں ان بیٹیوں کے ساتھ جو دشکرم ہوا اس میں ان کو انصاف نہیں دیا ایسرکار لیکن جب یہ حریدوار کی طرف بڑھ رہی تھیں گنگا جی کی طرف بڑھ رہی تھی تو کہیں نہ کہیں ایک امی جاگ رہی تھی کہ شاید اس دیش کے پردھان منتری موڈی جو اپنے کو گنگا پتر کر شاید ان کا دل کہیں نہ کہیں آج پسیج جائے اور ان کے منتری ان کے نیتہ شاید ان بیٹیوں کو روک لیں اور انصاف دلانے کا باتہ کریں لیکن دن بھر موڈی جی خاموش رہے اور ان کی خاموشی نے ایک بات آج ثابت کر دی کہ یہ جو سرکار ہے ان بیٹیوں کو انصاف دلانے میں اس کی دلچسپی نہیں یہ سرکار ایک ایسے گنڈے کے ساتھ کڑی ہے جس کے پاس اتر پردیش میں تین چار سیٹ جتانے کا تمخم ہے یعنی ووٹ کے لیے موڈی جی کہیں نہ کہیں اس گنڈے کے آگے جھک گئے اور وہ جو اپنے کو گنگا پتر کہتے تھے گنگا کا نام سن کے بھی ان کی آنکھوں میں پانی نہیں آیا آج گنگا کے بیٹے کو یہ بتانا ہوگا نہیں تو وہ بیٹا فرجی ہے یہ دیش مانے گا تو نہ گنگا پتر کا دل پسی جا اور نہ ہی حریدوار کی گنگا سمیتی کا دل پسی جا کہیں نہ کہیں ووٹ بینک کی راجنی تھے لیکن اس بیچ جب یہ بیٹیاں حریدوار کی طرف بڑھ رہی تھیں تب کسان یونین کے نیتا دھکش نریش ٹکیٹ جو مزفر نگر میں رہتے ہیں وہ مزفر نگر سے حریدوار کی طرف بڑھنے لگے اور میں کہوں گا کہ آخیر میں جو تھوڑی بہت راحت ملی وہ یہ کہ نریش ٹکیٹ نے ان بیٹیوں کو سمجھایا بجھایا کہ آپ ان قیمتی میڈلز جو دیش کے میڈل ہیں جو سماج کے میڈل ہیں جو ترنگے کے لئے جیتے گئے ان کو آپ گنگا میں ابھی پرواہت مت کریں اور تب ان سے وہ میڈل جو ہیں وہ نریش ٹکیٹ جو راکیش ٹکیٹ کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے لے لیے اور پانچ دل کا پانچ دن کا الٹی میٹم اب سرکار کو دیا ہے کہ سرکار جلد سے جلد بریج بھوشن شرن سنگھ کو گرفتار کرے دلی پولیس ایکشن لے ورنہ پھر ہو سکتا ہے ہری دوار جانے کی نوبت آج تو فیلال آج تک اپ ڈیٹ یہ ہے اور میں اس پورے معاملے کی تہہ میں جانا چاہتا ہوں اس میں کیا نفع نقصان ہونے جا رہا ہے اس سرکار کا اور کیا واقعی اگر یہ استحتی اور زیادہ بتر ہوتی ہے تو کیا پھر تیلنگانہ اور اگر ان چاروں سٹیٹس کے ہم آگے بڑھیں جہاں چنا ہونے تو دوہزار چوبیس میں بھی گرہن لگ سکتا ہے موڈی کو کیونکہ یہ جو بدعائیں جو دیش دیکھ رہا ہے جس طرح سے جس بشرمی کے ساتھ یہ سرکار ایک گنڈے کو بچا رہی ہے اور کم سے کم اپنی بیٹیوں کو لے کر ان کی اسمتہ کو لے کر ان کی عزت کو لے کر جو انصاف نہیں مل رہا ایسا پچھتر سال میں کم سے کم کسی سرکار میں نہیں کیا لیکن یہاں پر دو سوال ہیں اس سے پہلے کہ ہم ایک بڑے کھلاسے کی طرف بڑھیں ہمارے ساتھ چودھری پشپیند سنگھ ہوں گے کسان نیتہ جو اس اندولن سے جڑے رہے بیٹیوں کے ساتھ لگاتار وہ جنتر منتر پہ رہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کہ ان کی کیا سٹیٹیجی ہے اور اشوک وانکرٹ ٹائگر بھی ہوں گے لیکن میں ان دونوں کو سننے سے پہلے اس کی تہہ میں جانے سے پہلے دو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے ایم جی اکبر یہ موڈی جی کے منتری تھے ویدیش راج منتری تھے پہلے پترکار تھے بعد میں موڈی جی نے ان کو منتری بنایا دیش کے ویدیش راج منتری ان کے اوپر بھی اسی طرح کے یون شوشن کے آروپ لگے تھے ایم جی اکبر کے ان کو بلا کے ان سے استیفہ لے لیا ایم جی اکبر اور ایم جی اکبر نے استیفہ دیا ان کو کرسی زیادہ دیا لیکن بریج بھوشن پر جب اس سے کہیں زیادہ آروپ لگے اور چیمپئن بیٹیوں نے آروپ لگایا تو موڈی جی کا دل نہیں بسی جا اور اس لیے نہیں بسی جا کیونکہ ایم جی اکبر جو تھے وہ نہ صرف مسلم تھے ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں تھا وہ راج صبح کے صدست تھے اور یہ جو بہوبلی ہیں ان کے پاس گونڈا بلرامپور کیسر گنج بہرائی چینی جو ترائی کا ایریا ہے یا انہوں کہیں کی ایودھیا سے لے کر نیپال بورڈر تک یہ جو ایریا ہے جہاں چار پانچ سیٹ ہیں وہاں یہ جو بہوبلی ہے جس کے پاس اپنا ہیلیکوپٹر جس کے کئی سکول کالجز ہیں جس کے پاس ایک فوج ہے بی جے پی کو جتانے کے لیے اس کے پاس ووٹ بینک تھا اور ایم جی اکبر کے پاس ووٹ بینک نہیں تھا تو ایم جی اکبر کو تو کورسی سے ہٹا دیا سیم کیس ایک دم ملتے جلتے آروپ وہی آروپ یون شوشن کے تو یون شوشن کے معاملے میں ایم جی اکبر کو ہٹایا گیا اور بریج بھوشن کو بچائے جا رہا ہے یعنی ایک ہی جرم میں موڈی جی کے دو پیمان ہیں دو پیمان ہیں اب یہ جو دو پیمان ہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں یہ دوہرے مابدنڈ ہیں مجھے لگتا ہے بہتر ہوگا کہ ہم چودری پشپیندر سنگھ کے پاس چلیں ہم اشوک وانکھڑے ٹائگر کے پاس چلیں سیدھے چلتے ہیں بلکل بھی میں آپ کا ایک سیکنڈ اب آر نہیں لوں گا سمیں نہیں لوں گا پہلا میرا جو سوال ہے اشوک وانکھڑے سے پھر میں سیدھے پشپیندر جی کے پاس آروں وانکھڑے صاحب مجھے یاد آرہا ہے دوہزار چودہ میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ موڈی جی نے کہا تھا کہ نہ میں آیا ہوں نہ مجھے بلائیا گیا ہے مجھے تو ماں گنگا نے بلائیا ہے نہ میں آیا ہوں نہ مجھے بھیجا گیا ہے مجھے تو ماں گنگا نے بلائیا ہے اور ماں گنگا انہیں بنا رس لے گئے مطلب کہاں تو گنگا کو سر آنکھوں پر موڈی میں رکھا بہن بیٹیوں کو سر آنکھوں پر رکھا یہاں بہن بیٹیوں کی عزت کی اور اسمیتہ کی بات ہے گنگا میں میڈل جو ہے پرواہیت کیے جا رہے ہیں اور میڈل جو ہے وہ تیرنگے سے جڑے ہوئے ہیں آن سے بان سے شان سے جڑے ہوئے ہیں پوری طرح سے راشتواد کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں محول ہے اور ایسے میں مودی جی کان بھی بند ہو گئے آنک بھی بند ہو گئے کچھ سجائی بھی نہیں دیتا یہ کیسا محول ہے اس دیش کے پدھان منتری کو جو راج دنڈ لے کے چل رہا ہے نیائے کا آج کی جو گھٹنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کالا ادھائے دیش کے کم سے کم کھیل جگت میں نہیں ہو سکتا جہاں پر اولمپک میڈلز ندی کے گنگا کے حوالے کیے جا رہے ہیں وہ تو بھلا ہے کہ راکیش ٹکیت کے بھائی وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے لے لیا منہ دس منٹ کی دیری ہوتی تو یہ میڈل گنگا میں ہوتے اس پورے گھٹنا کرم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لگاتار چناؤ جیتنے کا جو سر پہ ایک بھوٹ سوار ہے اس نے آپ کو اتنا اندھا کر دیا اتنا بہرہ کر دیا کہ اپنی بیٹیوں کی عزت لوگتی ہوئی آپ کو دکھائی نہیں دیتی ان کیا آکروش آپ کو سنائی نہیں دیتا آپ کا آپ کی جو جیوہ ہے وہ صرف جھوٹ بولنے کے لیے کام آتی ہے اپنے آپ کو مہیمہ منڈیت کرنے کے لیے کام آتی ہے اپنے من کی بات کام کرنے کے لیے بات آتی ہے لیکن پچھلے ایک دیڑ مہینے سے لڑکیاں ویلوپ کر رہی ہیں سروچے نیالے نے کیس درج کرنے کے لیے بولا ہے اور جس گنڈے کی خلاف یہ بولا ہے وہ لگاتار ویڈیو ریلیز کر کے سمیدھان کو للکار رہا ہے لڑکیوں کو للکار رہا ہے پانچ جن کو سادو سنتوں کا مہاریلہ آئیجت کرنے جا رہا ہے جو اس کے سمرتھن میں ہوگا مجھے یاد آتا ہے جب راون موکش بانگ رہتے تو بھگوان شکر نے بھی ان کو موکش نہیں دیا پاروتی نے کہا کہ کیوں موکش نہیں دے رہے پاپ اور مہاپاپ میں تو آپ معافی دے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس نے جو کیا پاپ اور مہاپاپ اور اتنی مہاپاپ ماں بھینکر پاپ کیا تو دروپدی نے کہا کہ سیتا کا ہارن تو آپ نے مہاپاپ بولا تھا تو ماں بھینکر پاپ کیوں انہوں نے کہا ماں بھینکر پاپ اس لیے ہے کہ سیتا کا اپاران اس نے سادھو کے بیس میں کیا ہے آنے والی صدیاں یگ یگ لوگ سادھو کو اور وشواس کے درستی سے دیکھیں گے یہ ماں بھینکر پاپ سوال شاریدک سوشن کا نہیں ہے سوال اس پد پہ بیٹھ کر پتا کے سمان رول میں رہ کر اپنے بیٹیوں کا سوشن کرنا یہ ماں بھینکر پاپ ہے ایسے بلاتکاریوں اور دوراچاریوں اور ویابیچاریوں کے لیے سادھو سنتوں کا اکھٹا ہونا یہ ہندو دھرن پہ تماچہ ہے اس بھاگوے پہ تماچہ مجھے شرم آ رہی تھی گنگا سمیتی یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ راجدیتی کا آکھالا نہیں ہونے چاہیے جب پردان منتری بولتے ہیں کہ مجھے گنگا ماں نے بولایا تو گنگا سمیتی کے موہ پہ ٹیپ لگ گئی تھی وہ بولتے ہیں کہ پردان منتری جی چنار رہیے گا گنگا کو بیچ میں بت لائیے گا تب کہاں گئی تھی گنگا سمیتی کیا گنگا کسی کے باپ کی بپوتی ہے کیا گنگا پہ کس کا ادھکار ہے سمیتی تائے کرے گی کون وہاں جائے گا کون نہیں جائے گا کیا راجنیتی ہو رہی ہے وہاں پہ سمیتی کے لوگوں کے گھر میں بہنیں ماں بیٹیاں پتر ودھو پتری نہیں ہے انہیں پیڑا نہیں سمجھتی سب بانجھیں سب کو معلوم نہیں محلہ کی پیڑا جن کا شاری رکھ سوشن ہوا وہ لڑکیاں یہ دی انیائے سہن کرتے کرتے جب سادو سنت اس کے خلاب ہی کٹا ہو رہا ہے تو وہ گنگا کے پاس اپنی پویتر میڈل انہوں نے کیا کہا ہماری محنت پویترتہ کی ایک مثال ہے یہ میڈل پویترتہ کی مثال ہے آپ پویتر ہوتے ہیں کیونکہ اس میڈل کے پرچار پرسار سے یہ بلاتکاری فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے تو شاری رکھ سوشن کیا گلت کیا انہوں نے راسترپتی اور پرزان منتری کو کیوں دے کیا راسترپتی اور پرزان منتری اس دیش کے انہوں نے سودھ لی ہے بچیوں کی پریانکہ چوپڑا کے شادی میں جانے کٹ آئی میں پرزان منتری جی کو میس انڈیا کے لیے بڑھائی دینے کا سمائے ہے پرزان منتری جی کو پرزان منتری جی کو ان بیٹیوں کے آسو نہیں دیکھتے دیپک بابو بڑی بات تو نہیں کہتا دروپتی کے چیر حرن نے ماں بھارت کر کے دکھایا تھا سیتا کے حرن نے راون جیسے کا انتھ کیا تھا میں ان بیٹیوں کا سوشن اسی کیٹیگری میں رکھتا ہوں اس دیش کے آبادی آدھی آبادی منی مند میں ان بیٹیوں کے لیے روز پرارتھنا کر رہی ہے نیای دنیای پالکہ سے نہیں ملے گا تو جنتات کے نیالے سے ملے گا اور دوہزار چوویس میں دیکھئے گا جو حشر کورو کا ہوا جو حشر راون کا ہوا وہ حشر ستہ ستہ دھاریوں کا ہوگا کیونکہ جہاں استھ ہے جہاں انیتی ہے جہاں بیابیچار ہے وہاں جیت ہو نہیں سکتی جی میں ٹائر آتا ہوں میں جانا ہوں آج بہت بہت ایموشنل ہیں آپ چودری صاحب آپ شروع کی آخر اتنا بڑا آندولن جس کے ساتھ دیش جڑ رہا ہے موڈی جی یا پھر کھیل منترہ لے انراغ تھاکور جو کھیل منتری ہیں اور نریندر موڈی جو پردان منتری ہیں امیشہ گرہ منتری ہیں جن کے انڈر میں پولیس آتی ہے دلی پولیس آتی ہے یہ تین ویکتی جن سے سیدھا سمپارک ہے انراغ تھاکور کھیل منتری امیشہ گرہ منتری جن کے انڈر میں پولیس ہے اور نریندر موڈی پردان منتری ہیں یہ تینوں لوگ آپ لوگوں کی بات کیوں نہیں سن رہے آپ لوگوں کو کیوں انہوں نے ایک دم کارنہ کو لگتا ہے اس اندولن سے آپ شروع سے جڑے ہوئے ہیں دیکھیں بیپک جی ان کی یہ رنیتی آج کی نہیں ہے یہ رنیتی انہوں نے جب بھی ان کے اوپر کوئی پرسنچن لگتا ہے یا یہ مسئیبت میں فستے ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو چپی ساد لیتے ہیں اس کے جو ہے گودرا کانڈ کے بعد انہوں نے لمبی چپی سادی انیکو انٹرویو ہیں جن میں یہ پانی پی کر کے بھاگ گئے اور کسان آندولن میں ساستو کسانوں کی شہادت کے بعد بھی یہ بلکل چپی سادی رہے انہوں نے کوئی وارتہ نہیں کہی کسی سے بلا کر کے جو سانتونا نہیں تھی ایک دن اچانک ٹیلیویجن پر آئے مافی مانگ کر کے کانونوں کو واپس لے لیا اور اس آندولن میں بھی یہی ہوا کہ جنوری میں تو پہلے جب یہ لڑکیاں بیٹھی تھی تو انہوں نے ایک کمیٹی لیپا پوتی کے لیے بنا دی تھی اس کے بعد جب اس میں کچھ نہیں ہوا اُلٹے جو ہے اس میں لیپا پوتی کی گئی اور بچانے کا کام پریجبوشن شرن سنگ کو ہوا تو پہلوان بیٹیوں نے پرے پولیس کمپلینڈ بھی کی اور ایک دھرنا بھی چروع کیا تو یہ جو ہے اس کے بعد بھی 35-40 دن بیٹھ جانے کے بعد 28 تاریخ کی گھٹنا جس طریقے سے ہوئی اور ایک طرف آپ لوگ سنتر کی دعائی دے رہے ہیں کہ ہم مذہر آف ڈیموکریسی ہیں اور بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہیں اور ایک کلومیٹر دور جو ہے بیٹیوں کے اس کو گھسٹتے ہوئے جو ہوا اور جو ان کا اتپیڑن ہوا جس طریقے سے ان کو کچھلا گیا آندولن کو اور ان کے جو دھرنا اس طرح کو پھاڑ کر کے پھینکا گیا اٹھا کر کے پھینک دیا گیا ساف کر دیا گیا وہ ساری چیزیں پورے دیش نے دیکھی اس سے پیڑیت ہو کر کے مہلاؤں نے یہ سوچا کہ اب شاید ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو انہوں نے سارے جیون کی جو تپسیا تھی سارے جیون کی ان کی جو تپسیا تھی جس کے مادیم سے ان کی ایک ہی آئیڈنٹیٹی ہے وہ ہے پہلوان کے روپ میں بچپن سے ہی پانچ سات دس سال کی عمر سے یہ جو ہے اکھاڑے میں پسینہ بہاتی رہی ہے دیش کا گورو بڑھانے کے لیے اس ساری چیز کو ریپرزنٹ کرتا ہے وہ میڈل جو انہوں نے جو ہے سب سے بڑے کھیل اولمپک اس طرح پر جا کر بھی جیتا دیش کا مان بڑھانے کا کام کیا ان کو لگتا تھا کہ ہم نے اس لیے وہ کام کیا ہے کہ بھئی اس سارے دیش کا گورو تو بڑھائی ہے مہیلاؤں کی بھی اسمیتہ کے اوپر یدی کوئی آنچ آئے گی تو ہم جب بات اٹھائیں گے سیلیبرٹی ہونے کے ناتے تو اس کی طورت سنوائی ہوگی اس پر ایکشن ہوگا جب انہوں نے دیکھا کہ مین لائن میڈیا نے اس کو دکھانا بند کر دیا ہے سرکار نے بالکل سننا بند کر دیا ہے کوئی دھرنا پردرشن کرو تو اس کو جیل کی طرح سارے کیونکہ ہم تو پہلے دن سے ہی لگاتار اس کی ساندولن میں شامل رہے ایک جیل روما جو ہے اس کو جنتر منتر کو گھیر کر کے پانسہ دس لیئر آف بیری کیٹ بنا کر کے وہاں ڈال دیا تھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ہمارا پھر بھی وہ وہاں بیٹھنے کو تیار تھی لمبے سمیہ تک لیکن جب اٹھا کر کے وہاں سے پھینک دیا اور وہاں الاؤ نہیں کیا دلی پولیس نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ اب ہم ان کو بالکل بھی وہاں الاؤ نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا بھئی اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ گنگا جی جو ہے ایک طریقے سے گنگا میں ویسرجم کا عرص ایک سانسرتک روپ سے ہمارے دیش میں مانا جاتا ہے کہ ایک انتیم لڑائی کے روپ میں یا جس چیز کا انت ہو گیا ہو ہم سماعت کر رہے ہیں اس ساری چیز کو اور دیش کو یہ پوشبین جی یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ کیوں گنگا تک گئی کیا مجبوریاں تھیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر پولیس اگر پولیس ابھی بھی بریج بھوشن کو انٹروگیٹ نہیں کرتی پوچھتاچ نہیں کرتی نہیں بلاتی ان کو نہیں پہناتی ہے بریج بھوشن کو تو آپ کے پاس وکلپ کیا ہے آپ اس لڑائی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ جائیں گے دوبارہ یا پھر راجپتی سے مل کر کچھ آپ کو لگتا ہے سولیوشن ہوگا یا آپ چاہتے ہیں کہ اس آندولن کو پھر اب لمبا کیا جائے کیا یہ آپ کو آندولن لمبا کھشتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ سرکار تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایکشن فیلحال نہیں لے گی اگر سرکار کو ایکشن لینا ہوتا تو کوکسو کا مقدمہ درج ہونے کے بعد یون شوشن کا مقدمہ درج ہونے کے بعد بریج بھوشن کو آسانی سے جیل بھیجا جا سکتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے ایسا crime reporter میں 15-20 سال میں نے crime reporting کی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب ڈلی پولیس بریج بھوشن کو گریبان سے پکڑ کے تیہار جیل بھیجے گی تو اگر پولیس ایسا نہیں کرتی تو کیا اب آپ supreme court جائیں گے یا اس آندولن کو آگے کیچے گے دیکھیں جانتہ supreme court کا سوال ہے supreme court نے تو وہاں گئے تھے ایف آئی آر درج کرانی کی جو ہے application لگائی تھی وہ انہوں نے درج کروا دی اب تو یہ نچلی عدالت میں کیس چل رہا ہے اس میں جو ہے status report پچھلے دنوں مانگی گئی تھی court دوارہ اور اس میں 27-28 جون کی افتارک لگی ہوئی ہے تو پولیس نے وہاں بتا دیا تھا کہ ہم نے ایک سو ایک سٹھ کے بیان لے لی ہیں ایک سو چونسٹھ کے بیان لے لی ہیں ہم تفسیز کر رہے ہیں یہ سب چیزیں انہوں نے بتائی تھی میں یہ اس پس روپ سے آپ کے مادیم سے پورے دیش کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک اس کی گرفتاری نہیں ہوگی آندولن کسی حالت میں بھی سماک ہونے والا نہیں ہے چرنبد طریقے سے اس میں جو ہے سرکار کی چوڑیاں کستے چلے جائیں گے جیسا کہ پہلے دھرنا ہوا پردرسن ہوا اس کے بعد مارچ نکلے اس کے بعد اٹھائیس کا پروگرام ہوا اور آج یہ میڈل ویسرجن کا کام ہوا اس میں بھی ماتر پانچ دن کا سمیں دیا گیا ہے جو سماج کے جمعیدار لوگ ہیں وہاں خات چودری کچھ پہنچے تھے نریشت گیجی انہوں نے پانچ دن کا سمیں مانگا ہے کہ پانچ دن کے اندر بھی یہ دی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو اس میں پھر آگے بڑھا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھوک ارتال کی بات کی ہے تو اس پر یہ بچانے کا کام کر رہے ہیں جو مول پرسن آپ کا تھا اور ووٹ کا بھی میں پرسن نہیں مانتا جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں میں ایک چیز ٹائگر سے پوچھ رہا ہوں ٹائگر اگر یہ آندولن جیسا کی کسان نیتا چودری صاحب چودری پوشپین جی ایک سنکیر دے رہے کی آندولن لمبا کھچ سکتا ہے اگر یہ آندولن لمبا کھچا تو ایک چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ دو ہزار تیس ہے اور چند مہینوں بعد دو ہزار چوبیس کی تیاری ہوگی تو ایک طرف یہ آندولن چلے گا دوسری طرف دو ہزار چوبیس ہے بیچ میں تیلنگانہ چھتیز گھر مدی پردیش راجستان کے چناؤں اور مدی پردیش اور راجستان میں ٹھیک ٹاک جاڑ پوچھا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک گلت داؤں کھیل رہے ہیں نریندر موڈی کہیں نریندر موڈی اپنے ہی جال میں بھستے پہ دکھ رہے ہیں آپ کو سوال جاڑ گجروں کا نہیں ہے دیپک بھائی انیل کمبلے جاڑ گجر نہیں ہے کرکیٹر انہوں نے آج ٹویٹ کر کے کہا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے کرکیٹر انیل کمبلے انیل کمبلے ایسے کئی لوگ ہیں آپ اور میں جاڑ گجر نہیں ہے یہ جاڑ گجروں تک سمیت نہیں ہے کیونکہ بیٹیاں کسانوں کی ہے میں نے کبھی کستی جیسے کھیل میں گوکسن جیسے کھیل میں جہاں چوٹ لگنے کا زیادہ یہ ہے وہاں میں نے کسی کارپوریٹ ہاؤسز کے کسی بڑے نیتاؤں کے بچے نہیں دیکھے کسی بڑے ادھکاریوں کے بچے نہیں دیکھے یہ مٹی کے ساتھ جو ناتا ہے کسان کا انہی کے بچے مٹی کے ساتھ ناتا جوڑ کے اس مٹی کے کستی میں اتر کے انہوں نے میڈل لائیں جو لوگ سنوکر کھیلتے ہیں جو لوگ بلیارڈ کھیلتے ہیں جو لوگ گولف کھیلتے ہیں وہ کیا جانے ہیں کشتی کے معنی کیا ہے یہ میں آج مہاراستر میں جاٹ نہیں ہے مہاراستر جاٹ نہیں ہے مہاراستر میں میں ابھی آپ کو یہ کہتا ہوں جاٹوں تک سمیت مت رکھیے گا آج کیا ہوا منیپور جل رہا ہے منیپور میں آج گیارہ سپلیئرز نے جس میں اولیمپک وجہتہ بھی ہے اپنے میڈل سرکار کو واپس کرنے کی بات کر رہی ہے کیونکہ آج ایک مہینہ ہو گیا منیپور جل رہا ہے 80 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور سرکار اس منیپور کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے انہوں نے بھی اپنے میڈل واپس کر دی ہے یہ مہیلہوں کے اور جتنے بھی میڈل واپس کرنے والی تمام مہیلہ کھلاڑی ہے آپ اس کا ریپلکیشن نہیں سمجھ رہے ہیں میں اس کو جاٹ گوجر تک نہیں سمجھتا ٹھیک ہے ہریانہ کی بیٹی ہے ہریانہ کا جات گوجر سمجھ آ جائے گا لیکن ہریانہ میں ایسے برامن اور تھاکور بھی پریوار ہیں جو کھیتی کرتے وہ بھی ساتھ میں آئیں گے یہ جس کے گھر میں بیٹی ہے اس کا چندہ کبھی سے ہے کیا آج میری بیٹی یا میری پوتی کو میں جانے دوں گا کھیلنے میں کوئی گیم یہ دیکھ ساری دیکھ شوشل کی کمپلینٹ پر کوئی ایکشن نہیں ہوتی میں بیٹیوں کو کھیلنے اس لئے بھیجوں گا کہ ان لوگوں کا بسترگرم کریں میری میری گڑیا میرا سپنا ہے اس دیش کا بھوشش ہے ان کے لیے سوشن کرنے کا نہیں ہے یہ پیڑا آج ہر ماں کو ہے آپ صرف ایک سال دیکھئے مہلاؤں کا کتنا پرچنٹیج گل جائے گا سپورٹس میں سے کیونکہ اب ویشواز کی بھاونا سوال راون کا نہیں ہے سوال ہے سادو کے بھیج میں ستا کا اپرہن کرنے کا کسی بھی سپورٹس فیڈریشن کا ادیکش پتا ہوتا ہے ان کی عمر دیکھئے ان بیچے کی عمر دیکھئے عمر کا بھی ایک لیاز ہے آپ بچوں کو گرے لگتے ہو تیگر یہ آپ کی بات صحیح لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں یہ آپ اس کا راج نیتک آپ اس کا جو راج نیتک دھون رہے ہیں ڈپک بھائی ریپلکیشن وہ مہلا کے آدھی آبادی کے ساتھ اس دیش کے آدھی آبادی کے ساتھ جوڑیے گا جاڑ گجروں تک سمیتمت رکھیے گا جہاں جہاں مہلا مطد آتا ہے وہاں وہاں یہ سوال اٹھائیں گے کی بھاجی پاک چال چریتر اور چہرے والی پارٹی تھی یہ چریتر ہیم تک کب سے آگئی پارٹی میں کیا چناؤ جتواؤں امید ہوگا تو چلے گا کیا ویابیچاری ہوگا تو بھی چلے گا کیا سوال یہ ہے برہتہ چار تو ہر جگہ ہوتا ہے برہتہ چاریوں کو ماں کیا جاتا ہے اس گھٹنا کا آپ ایمپیکٹ دو ہزار چوبیس میں دیکھ رہے ہیں اس گھٹنا کا ایمپیکٹ بھیانک روپ سے بلکل بھیانک روپ سے ان لڑکیوں کی گونج ہر اگبار میں چھپ رہی ہیں ان لڑکیوں کی خبریں مراتی سے لے کے تیلگو سے لے کے تمیل تک سب اگباروں میں دکھائی جا رہی ہے چند دلی کا میڑیا جو گود میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے اور ٹھا کے لگا رہا ہے اس لڑکی کا جو پتر ہے جو ٹویٹ اس کو پڑھئے گا وہ کہتی ہے کہ ہمارے اس اپمان کو لے کے سٹوڈیو میں ٹھا کے لگائے جاتے ہیں شاریلک شوشن کا مزہ لینے والے یہ پاپ کہاں بھریں گے یہ میڈیا والے بھی پاپ کہاں بھریں گے ہمارے بیٹیوں کے لیے ہماری کوئی بیجے پی کے خلاف لڑائی نہیں ہے سرکار کے خلاف لڑائی نہیں ہے نیائے پالکہ کے خلاف لڑائی نہیں ہے ان نرہ دھموں کو سزا دلوانی ہے جو یہ کام کرتے ہیں پھر چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو اور جب ایم جے اکبر پر میٹو کا آروپ لگتا ہے تو ایم جے اکبر کا استعمال ہو جاتا ہے بروش بھوچن سنگھ کا کیوں نہیں استعمال ہوتا کیونکہ وہ تھاکور اور راج پوتھ ہے اور وہ مسلمان تھا تھاکور اور برامن کرے تو اچھا کرے OBC کرے ہندو کرے تو اچھا ہو گیا اچھا اور برا بھی عبیچار ہونے لگا ہے گھن آتی ہے مجھے یہ دبل سٹینڈرز ہیں میں پوشپین جی کے پاس آ رہا ہوں پوشپین جی اب پانچ دن کا سمیں آج نریش ٹکیت آپ کے نیتہ وہاں گئے تھے عریدوار اور انہوں نے میڈلز اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں بیٹیوں سے کہا کہ ابھی آپ میڈل میں سرجت مت کریں کم سے کم میڈل اگر پانی میں بہتے گنگا میں تو سب کو برا لگتا اب پانچ دن کا آپ نے سمیں مانگا ہے پانچ دن کا یہ جو علٹی میٹم ہے کیونکہ ایک علٹی میٹم آپ نے اکیس تاریخ کو دیا پھر ایک اٹھائیس تاریخ علٹی میٹم دیا آپ نے ایک علٹی میٹم آپ پھر پانچ دن کا دے رہے ہیں اگر ان پانچ دنوں میں سرکار نہیں جھکی تو what is the next step اگلا قدم پھر آپ لوگوں کا کیا ہے یہ بتائیے سنشیپ میں سمیں کم ہو رہا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اس بارے میں اس کے طرح سے ہمیں آشا ہے کہ وارتہ ہوگی پانچائتیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی آپ بھی بیٹھیں گے ان لوگ بھی بیٹھیں گے اور ایک بڑا نینڈہ لینے کے لئے مجبور ہوں گے انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ہم اندیا گیٹ پہ جا کر کے جو ہے جو ادیم ایک آندولن کر سکتا ہے آدمی آم آران انشن والا اس کو کرنے کے لئے مجبور ہوں گے اور اب یہ دیش کے اوپر ہے یہ دیش کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی میڈل وینر جو مہلائیں ہیں کھلاڑی ہیں بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ کیسا بیوار کرتے ہیں اس دیش میں لوگ سنتر کچھ جندہ ہے جندہ رہے گا یا اس کا ویسرجن آج ہوتے ہوتے جو بچ گیا یہ پانچ دن بعد ہو جائے گا یہ پورے دیش کو دیکھنے کی بات ہے سمیں ایک دم جا رہا ہے آخری ٹپڑی چاہوں گا بانکڑے سب آخری ایک منٹ کے اندر کی اب آپ کو کیا دیکھ رہا ہے آنے والے سمیں میں یہ گھٹنا اس سرکار پر بھاری پڑھنے والی ہے ایک لائنگ جو گنگا کے بیٹے کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ گنگا کا بیٹا ہے گنگا کے بیٹے کو جو بیٹیاں گنگا کے کنارے آسوب آ رہی ہے اس کو جواب دینا ہوگا اپنے ماں کے دربار میں جو جا کے گوار لگائی تو بیٹے کو وہ کرتے پورا کرنا ہوگا نہیں تو وہ بیٹا پھرجی ہے یہ دیش مانے گا ماتر میں کسی کا بیٹا ہوں بولنے سے بیٹا نہیں ہوتا بیٹے کا دائی تو بھی نبھانا ہوتا ہے کیا یہ گنگا پتر اپنا دائی تو نبھائے گا یا یہ ویسا ہی فرجی ہے جیسے ڈگریہ فرجی ہے دیش انتظار کر رہا ہے اس بات کا ڈگریہ راج آپ بہت ایموشنل تھے اور کئی چیزیں آپ نے ایسے کہیں بیٹیوں کا سوال ہے یہ راج نیتی نہیں ہے یہ ویروہ گروہ نہیں ہے بیٹیوں کا سوال ہے آپ نے کچھ ایسے بھی شب دیکھات بولے جہاں مجھے آج بیپ کا استعمال کرنا پڑے گا بنا آپ آئے پوشپین جی آپ آئے اور جو لبو لواب یہ ہی آپ کی باتچیت کا نکلا ہے کہ ایک طرف یہ آندولن مجھے لمبا کھشتا ہوا دکھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ چناؤں تک جائے اس کا سایا پڑے اور دوسری طرف جیسا کی وانکھیڑے صاحب نے ٹائگر نے کہا کہ گنگا پتر کو گنگا پتر دکھنا پڑے گا گنگا کی جو ایک پوطرتہ ہے اس کو جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں ساکش دینا پڑے گا ساکشی کو یہ انہوں نے ایک میسل دیا ہے آپ دونوں آئے بہت بہت شکریہ موسیقی